بات کرتے ہیں کمل استیواری کی اتحاکان میں گرفتار ہوئے دونوں ہی آروپیوں کی جنہوں نے سواردات کو انجام دیا تھا فلار دونوں آروپیوں کو گجرات ایٹی ایس نے گرفتار کر لیا ہے اور دونوں آروپیوں کے نام ہے اشواق اور مہین الدین جو کی نام پہلے ہی سامنے آگئے تھے گجرات اور راجستان کے بورڈر پر شاملال جی کے پاس انہیں گرفتار کیا گیا ہے گجرات ایٹی ایس کے مطاوک دونوں آروپیوں نے ہتیا کرنے کی بات بھی قبول کر لی ہے ایٹی ایس کے مطاوک کانونی پیکریہ پوری کرنے کے بعد آروپیوں کو لکھنو پولیس کے ہینڈ اوور کیا جائے گا جس کے لیے لکھنو پولیس کی ایک ٹیم گجرات کے لیے روانہ ہو گئی ہے لکھنو کے بہت شرچت کملیش تیواری ہتیا کانڈ کے دونوں مکھی آروپیوں تک آخرکار کانون کے لمبے ہاتھ پہنچ ہی گئے کملیش تیواری کے ہتیا کے پانچوے دن منگلوار کو گجرات ایٹی ایس نے دونوں آروپیوں اشفاک شیخ اور مہنودین پتھان کو دھر دبوچا دونوں آروپیوں نے اپنا گناہ بھی قبول کر لیا ہے اتر پدیش کی راجدھانی لکھنو میں ہندو سمجھ پارٹی کے ادھیکش کملیش تیواری کے ہتیا کے بعد سے یوگی سرکار پر سوال اٹھ رہے تھے یوپی میں تو پولیس کی ٹیمیں سکریت تھی ہی دوسرے راجدھوں کی پولیس بھی سترک تھی جہاں ان کے ہونے کے سمبھاونا جتائی جا رہی تھی دباؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ دونوں آروپیوں پر یوپی پولیس نے ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کائنان بھوشت کر رکھا تھا انہیں گجرات ایٹی ایس نے گجرات راجدھان بورڈر سے منگلوار کو گرفتار کیا ایٹی ایس کے مطابق اشفاق اور مہین الدین اپنے ساتھ جو پیسے لے کر کملیش دیواری کے مرڈر کے لیے نکلے تھے وہ ختم ہو چکا تھا آروپیوں نے پیسے کے لیے اپنے پریچیتوں اور سمبندھیوں کو فون کرنا شروع کیا ایٹی ایس گجرات کے نردیش پر ٹیکنکل سرویلانس ٹیم بھی ان دونوں آروپیوں کے قریبیوں اور پریوار والوں پر خفیہ نظر رکھے ہوئی تھی سرویلانس کے ذریعے سٹیک جانکاری ملی اور گجرات ایٹی ایس کی ٹیم نے شاملہ جی کے نزدیک گجرات راجدھان بورڈر سے اشفاق اور مہین الدین کو دھر دبوچا گجرات ایٹی ایس اور اتر پردیش پولیس دونوں اس کام میں لگی ہوئی تھی اور یہ دونوں آروپی صورت کے رہنے والے تھے اس لیے گجرات ایٹی ایس بھی اس میں مدد میں پوری پریدن کر رہی تھی اور انفارمیشن ملتے ہی قرآن مومنٹ کیا گیا اور سامنہ جی کے پاس سے دونوں کو ریسٹ کرنا گیا پکڑا گے آشفاق پیشے سے میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہیں اور مہین الدین فود ڈیلیوری بوائی کا کام کرتا تھا شروعاتی پوچھتاچ میں آروپیوں نے اس بات کو قبولا کہ انہوں نے کملیشتیواری کی حتیہ ان کے بھاکاؤ بھاشن دینے کے کارن کی اس سے پہلے یوپی ایٹی ایس نے ان آروپیوں کی لوکیشن کو شاہ جہاں پور میں ٹریس کیا لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ اپنا ٹھیک آنا چھوڑ چکے تھے گجرات ایٹی ایس نے پکڑ میں آئے ان آروپیوں کو یوپی پولیس کو سونپ دیا ہے جو اسے لکھنوں لے کر آ چکی ہے اس سے پہلے سورت سے پکڑ گئے تین آروپی بھی یوپی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں سی ایم سے ملاقات کے بعد بھی کملیش کی ماں نے اپنی ناراضگی جتائی تھی اور جل سے جل آروپیوں کے گرفتاری کی مانگ کی تھی لیکن اب وہ پولیس پرشاہ سن کو اس گرفتاری کے لیے دھنیواد دے رہی ہیں کملیش تیواری کے بیٹے نے بھی گجرات ایٹی ایس اور یوپی کے پرشاہ سن کو دھنیواد دیتے ہوئے کاروائی سے سنتوشتی جتائی یوپی پولیس کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنے ہتیاکانڈ کے سازش کرتاؤں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کملیش کے پریوار والوں کے طرف سے سرکار پر دباؤ زیادہ تھا کملیش کی ماں یہ آروپ بھی لگا چکی تھی کہ انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا اب جبکہ ان کے بیٹے کے قتل کا آروپی پکڑا گیا ہے کملیش کے پریوار کے ساتھ یوپی پولیس نے بھی راحت کی سانسلی ہوگی بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو آج گجرات سے لکھنو لائے جائیں گے کملیش کے ہتیا کے دونوں ہی آروپی لکھنو پولیس کی چار سدسیے ٹیم گجرات پہنچ چکی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چار سدسیے ٹیم لکھنو پولیس کی گجرات پہنچ چکی ہے ترانجٹ ریمانڈ پر احمد آباز سے لکھنو لائے جائیں گے دونوں ہی آروپی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آج گجرات سے لکھنو لائے جائیں گے کملیش کی حتیہ کے دونوں ہی آروپی جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا تھا اور جن کی گرفتاری گجرات ای ٹی ایس نے کی ہے اب لکھنوں پولیس کو سپرد کیا جائے گا دونوں ہی آروپیوں کو رازی ڈیمانڈ ملے گی اور ادھے راجن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گجرات سے ادھے چونکہ گجرات ای ٹی ایس نے اس پورے معاملے کو لے کر گہنتہ سے جانچ پڑتال کی ساجش کرتاؤں کو پہلے گرفتار کیا جو آروپی جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا گیا اس کو بھی گرفتار کیا ہے کیا خبر مل رہی کس طرح سے گرفتاری ہوئی اور کیسے کامیابی ملی جس میں کرتے ہیں یہ دونوں جو کل آروپی پکڑے گئے ہوں اس کو راجستان گجرات بوڈر سے پکڑے گئے تھے یہ میہودین جو ہے وہ میں نے کیوزے اور آشید پتھان کا وہ بھائی دی ہے میہودین نے اپنے پریوار اور اپنے دوست کو پیسے ختم ہونے کے قارے نے اس کو ایک فون کیا تھا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہون چکے ہیں تو اسے پیسے چاہیے بس یہی ٹیکنیکل سرونس تھا گجرات ایتی ہے اس کا تو اسی آدھار پی ان دونوں آروپیوں کو پکڑا گیا ہے اور ایک جھال بھی بچھایا تھا جس پرکار سے اس کو پیسے دینے ہے یا پیسے پہنچوانے ہیں اس طریقے سے اور پریوار سے جیسے اس نے سمبر کیا اسی سمائن گجرات ایتی ہے اس کو پتا چل چکا تھا کہ یہ دونوں آروپیوں کہاں پہ ہے کہاں چھپے ہیں کس طرف مومنٹ کرنے والے ہیں تو کل شام کو ان دونوں کو گجرات ایتی ہےس میں جو براجستان گجرات کی پورٹر ہے جو شاملہ جی ایریا پر سائیوان سے ان دونوں کو اریسٹ کر لیا ہے اور ابھی ان دونوں کی پوشتاش اور جھانچ کی جا رہی ہے اور جو نے آگے کی بات کی جائے تو ابھی یوٹی پولیس جو ہے گجرات ایتی ہےس کی کچری پہنچی ہے آج ان دونوں کو کو کوٹ میں ربیش کیا جائے گا اور تانزک ریمان لیا جائے گا کورٹ جو ہے کچھ گھنٹے کا تانزک ریمان لے گی جیسے پچھلے آروپیوں کو بہتر گھنٹے کا تانزک ریمان ملاتا تو اس کے بعد یوٹی پولیس بائیر یہاں سے لکنو پہنچی تھی اسی طریقے سے ان دونوں کو بھی کوٹ میں رجوع کیا جائے گا اور کچھ گھنٹوں کے ریمان بلیں گے اس ریمان کے آدھار پہ ہی یہاں سے یوٹی لیا جائے گا بلکل یعنی کہ لیکن سمجھنا یہ بھی ہوگا ادھار کی یہ ریمان پہ لیا جائے گا لکنو لے کر آیا جائے گا یعنی کہ یہ کچھ گھنٹوں کی ہوگا واپس انہیں واپس وہاں گجرہ چھوڑا جائے گا نہیں نہیں پھر اس کو گجرہ واپس چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس پرکار سے یہ فریاد جہاں پہ لانچ ہوئی وہ لکنو ہے اور جہاں پہ یہ ریمان کی گھنٹوں کی ہوگی جہاں پہ یہ گناہ داخل ہوا ہے تو وہی پولیس اس کا قبضہ رکھے گی مطلب یہاں سے تو صرف اس کو ترانسپر کیا جائے گا بجات واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے لکنو پولیس اور جبکی پولیس اس کا پورا انویشٹیگیشن کرے گی اور وہاں سے پھر سے ریمان مانگی جائیں گی وہاں پہ جو ہے ریگلر ریمان دیں گی اور اس سب سے اس کا انویشٹیگیشن ہوگا بلکل آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ رازدانی لکنو سے بھی زی میڈیا سوڑ داتا ونود جڑ رہے ہیں ونود کیا کچھ جانکاری آپ تک ہے ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے احمد آباد میں اور اب دونوں ہی آروپیوں کو لکنو لائے جائے گا یہاں کس طرح کی تیاری ہے کیا کچھ دعویٰ کیا جارہا ہے اور کیا کچھ بڑی کامیابی دیکھیں آج صبح قریب 7 بجے جو لکنو سے احمد آباد کی پہلے فلائٹ تھی اسی سے احمد آباد کی چار سدسیہ ٹیم جس میں سی او کرائیم ہے اس کے علاوہ انسپیکٹر ناکا ہے جہاں پی اف آی آر درج ہوا تھا اور دو پولیس والے ان کے ساتھ میں چار لوگ کی ایک ٹیم جو ہے وہ احمد آباد پہنچی ہے جہاں سے بات ہے احمد آباد میں یو پی پولیس جو ہے وہ ٹرانجیٹ ریمانڈ وہاں کورٹ میں ٹرانجیٹ ریمانڈ مانگے گی دونوں آر اوپیوں کا جتنے گھنٹے کا بھی ٹرانجیٹ ریمانڈ ہوگا اس کے اندر انہیں لکنو میں لاغ کر آر اوپیوں کو کوٹ میں پیش کرنا ہوگا جہاں سے انہیں ریگولر ریمانڈ ملے گا اس کے بعد پوشت آج آگے بڑھے گی امید کی جاری ہے کہ آج شام تک پولیس جو ہے دونوں آر اوپیوں کو لے کر لکنو پہنچ جائے گی اور کل ان دونوں کو کوٹ میں پیش کر ریمانڈ ہوگا وہ لینے کوشش کی جائے گی تاکہ پوشت آج کی جا سکے اس سے پہلے جو تین آر اوپی ہیں جنہیں گراجرات ایٹی ایس نے ہی گرفتار کیا تھا وہ بھی پولیس کے پاس ہے اور ریگولر ریمانڈ پر ہیں چار دن کی کل ریگولر ریمانڈ انہیں ملی تھی لہٰ جہا پولیس کے پاس وقت ہے اور دونوں جو پانچو آر اوپی ہیں جو تین پہلے جنہیں ایک کانسپیریٹر بتایا گیا کہا گیا کہ یہی مین سائش کرتا ہے اور دو جو گرفتار ہوئے ہیں اسپاک اور مولیودین انہیں ہی مین شوٹر بتایا گیا ہتیا کان کو انجام انہیں لوگوں نے دیا تھا ان دونوں کی گرفتاری بھی اب ہو چکی ہے تو ان پانچو آر اوپیوں کو آمنے سامنے کرایا جائے گا دراصل جس طرح کے اس باتے پر سامنے آئی ہے پوشت آج میں جو ایٹی ایس گجرات نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ دونوں نے اپنا گناہ قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھڑکاؤ بھاشر دیئے گئے تھے کملیش تیواری کے جریئے وہیں ان کی ہتیا کی وجہ بنی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا صرف یہی ایک وجہ ہے یہ تمام پہلو ابھی جانچ کے حصہ ہے جس طرح سے اس پورے ماملے میں گجرات ایٹی ایس مہاراشت ایٹی ایس بھی لگی تھی کہ اسٹیٹ کی پولیس کی مدد لے گئی تھی وہاں سے آپ کے یاد ہوگا کہ ناگپور میں بھی ایٹی ایس نے ایک گرفتاری کی تھی تو کس طرح سے یہ پورا ایک کہہ سکتے ہیں کہ نیکٹورک تھا کنکن سٹیٹ میں تھا اور کیسے یہ گوون ہو رہا تھا کیسے یہ پورا نیکٹورک چل رہا تھا اس کی کڑیوں کو جوڑنا ہے پولیس کے لئے بڑی چنوٹی ہے کیونکہ مہج یہ پانچ لوگ کونسپلیٹر اور سٹوٹر تو سکتے ہیں لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس پورے واردات میں جن کی ملکل کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے ادا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ادھے بھی جڑے ہوئے احمد آباد سے لگاتا ہے ادھے چونکہ کل آپ سے بات ہو رہی تھی تو کل جو جانکر نکل کر سامنے آئی تھی کہ مولانا کو بھی حراست میں لیا گیا ہے تو وہاں سے کیا خبر مل پا رہی ہو کیا ابھی بھی گجزات ایٹی ایس کی ٹیم کچھ اور لوگوں کے لیے پریاس کر رہی ہے گرفتاری کو لے کر جس میں جان سے بات کی جائے تو یہ تین مہاروں کی پر بریشت ہوئے تھے سب ان کے ساتھ لوگ سمپرکنے سے اور وہاں شاتمن تھے ان ستی لوگوں کو بجا تیٹی ایس نے راونڈک کیا تھا اور راونڈک کیا اسی ترمیان کی پر بات کی جائے تو کل کا جو ایک کول آیا تھا جیسے ہی ثورت کے جنسان کو بھی بجا تیٹی ایس نے مہا پر بیتھا کے رکھا تھا اس کی بھی سب پیوز چل رہی تھی حالانکہ وہ جو ہے جو انسان ان دونوں بھاجیوں کا مہیود دین اور راشید پتھان کا دوست تھا ان کو بھی کل ایک کل آیا تھا ایک کل ایسا تھا کہ اس کے پیسے کی ضرورت ہے مہیود دین کا تھا مہیود دین نے ایسا بتایا تھا کہ اسے پیسے کی ضرورت ہے اور پیسے ختم ہو چکے ہیں تب ہی وہ دوست کو بتا چلا کہ مہیود دین نے اسے پونک کیا گزاد ایس نے اسی باعث کو گوھ کیا اور ترم تیٹ اپنی جو تین تیٹ اس کو مومنٹ کروائی گزاد درالزیسان بودر پہ اور پھر وہاں پہ ان کو آریسٹ کر لیا تو کل جتے بھی ان کے ساتھ سمپرک میں سے چاہے وہ سوشل میڈیا کا مات جب ہو یا پھر وہ تیلیفونک ہو جسے ابھی نمبر اس کے موبائل کیا دکھتے ہیں سبھی لوگوں کو گزاد ایس نے راؤنڈ اپ کیا ایک کے بعد دیکھر ایک کو جہاچا ایک کو ایک پتہج کی گئی اس کے بعد جو ہے ایک سے قریب جوڑی اور پھر یہ دون آر اپی ہے جو گزاد ایس کے ہاتھ میں ہے ابھی جو بات کی جائے تو ابھی کسی اور کو راؤنڈ اپ نہیں کیا ہے کیونکہ کل باپر کے بعد جیسے ہی آر اپی ارشت ہوئے اس کے بعد ہے وہ ایٹی ایس کی کاریوی اور پڑا پپنچ جو ہے میں وہ دین اور اچپاس کے اوپر تھا اگر ایک گزاد ایٹی ایس کو ایسا کچھ لگے گا یہ اور بھی لوگ اس کے اندر شامل ہے تو اس کی تبدیز جو ہے اور اس کے علامہ وہ کوئی درہی درست منی جی شکریہ آکھا ہوت ہے اور ونود ہمارے سارے لگاتر بنے ہوئے ہیں رازدانی لکھنوں سے ونود چونکہ اب اس پورے معاملے کو لے کر اتر پردیش کی پولیس کو لکھنو پولیس کو جاننا ہے تینوں آر اپی جنہوں نے ساجش اچھی وہ ان کے پاس ہے دونوں آر اپی جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا وہ بھی ان کے پاس شام تک آ جائیں گے لہٰذا اب کلو نکالنا ہے جانکاری جوٹانی ہے کہ کیا صرف ایک بیان کی آدھار پر چال سال پرانے بیان کی آدھار پر اس واردات کو انجام دیا گیا یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور بڑا شڑینت رہے اور بڑا کارن ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے بلکہ صحیح آپ نے جو شروعاتی جانچ تھی اور جو جانچ اب تک پولیس نے کی ہے چاہے یو پی پولیس ہو چاہے گھجرات کی ایٹی ایس ہو چاہے مراسٹ کی ایٹی ایس ہو ایک جو لارجر پکچر آیا تھا اس میں پانچ یہ چہرے تھے جو سب سے پہلے سامنے پرومینینٹ فیسز جسے کہہ سکتے ہیں جس میں تین کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ہی کانسپریسی ہیچ کی تھی یعنی کہ سالش کیا تھا انہوں نے اور یہ جو دو جنہیں کل ایٹی ایس نے گرفتار کیا سپاک اور مونیدین انہیں کہا گیا کہ یہ دونوں شوٹر ہیں کیونکہ ان کی تصویریں سی سی ٹی بی کیمرے میں قید ہوئی تھی ہتیا کے بعد ان کی کپڑے جو ہے ہوتیل سے ملے تھے ان کی پہچان ہوئی تھی اور جس کبریشتوائی کا جو نوکر تھا اس نے بھی کہا تھا جو تصویریں دکھانے کے بعد کہ یہی دو لوگ کبریشتوائی کے پاس پہنچئے تھے ملاقات کرنے کے لئے تو یہ سافت تھا کہ یہ دو ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے انہی ہتیا کی ہے لیکن اس کے پیچھے کی کانسپریسی کیسی رہی برپول یہ پیچھے کی کانسپریسی جاننے بہت دروری ہے وینودہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ چھوٹی سے بریک کے لئے ہمیں رکنا ہے بریک کے بعد ترن لوٹتے ہیں اور بھی جانکاری آپ سے جھٹانے کی کوشش کریں گے اور لگاتار اس پورے ماملے کو لے کر پولیس کی نظر تو ہے یہ پولیس کچھ نکالنے کی کوشش کرے گی اور ہم بھی لگاتار نظر بنائے ہوئے کیونکہ یہ جو پورا ماملہ ہے ویہر سمینہ شیل اور گمبیر ماملہ چھوٹا سا بریک ترن لوٹتے ہیں